مدحته القائلون ولا يحصی نعمہه القادون ولا يودی حقه المجتهدون الذي لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتم الذي ليس لصفاته حق محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وبتدى بالسخور ميدانا ارضه اول الدین معرفت الجبار السلاة والسلام علی السيد المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی العبتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجم اللہم صلی علی محمد و عجم سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفدہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجم واللعنت دائمت الباقیت على قاتلیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و اعدائهم من یوم ظلمهم الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد کانا لکم فی رسول اللہ قصوة حسنة اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجم مقابل قدر الساداتِ اکرام مومنینِ اعظام سید قاظم رضا کے دولت خانہ پر آج کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے جراب وقارت و حساب ان کی اہلیہ قاظم رضا اور ان کی اہلیہ اور پوری فیملی کی طرف سے یہ دو مناسبتوں کے لیے ہے سرانہ مجلس ایک تو ایامِ رخلتِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد دوسری مناسبت ایامِ شہادتِ سبتِ اکبر شہزادِ امن صاحبِ دسترخان کریمِ اہلِ بیت حضرتِ امامِ حسنِ مجتبہ صلاح اللہ اللہم صلی علیہ وآلہ وآلہ سب سے پہلے میں بارگاہِ عزتی میں مستدعی ہوں دعا دو ہوں کہ اللہ اس مجلس کے بانیان کو عجرِ جزید اور جزائے خیر عنایت فرمائے اللہ ہی آمین اس مجلس میں شریک ہر مؤمنوں و مؤمنہ کی باقی ماندہ زندگی میں آسانیہ پیدا اللہ ہی آمین جو مؤمنی مؤمنات علیل ہیں اللہ انہیں شفاءِ کلی عطا فرمائے اللہ ہی آمین جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض عدا فرمائے اللہ ہی آمین جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار اللہ ہی آمین جنہیں اولاد نہیں مخشی انہیں اولاد عطا فرمائے اللہ ہی آمین ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہی آمین ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہی آمین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے جو مومنی مومنات اربعین اربعین حسینی کی واقع کے لیے تشریف لے گئے ہیں اللہ کو سالمن وانمن اپنے آتان میں واپس پلٹا ہے ہم سب کو اللہ حج و زیارت امام حسین نصیب فرما اللہ کریم ہماری بیوٹیفل کمیونٹی کو چھاتا برداروں سے جو اہل بیت کے فضائر کے منکر ہیں یا جو غالی ہیں وہابی اور غالی دونوں سے اللہ ہمیں محفوظ و مسؤول فرما آج کی مجلس کے دو عنوان دیئے ہیں قاذم رضا نے اور ام سی صاحب نے اختصار کا ایک عنوان دیا ماشاءاللہ اب میں تینوں عنوان آپ کو ملحوظ خاطر لگتے ہوئے مختصر تقریب کروں گا مگر جامع تقریب سب سے پہلے تو مجھ سے آپ سنیے پانچ امتیازات پیغمبر اسلام پھر پانچ پڑھتا ہوں امتیازات سبت اکبر پانچ پہلو سیرت کے نبی کے پڑھتا ہوں پانچ سیرت کے امام مجتبہ کے پڑھتا ہوں تقریب تمام سب سے پہلا خاصہ نبی کریم کا یہ ہے اولین و آخرین میں ہمارے آخری نبی کائنات کے ہر افضل کو نماز پڑھا سکتے ہیں انہیں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتے یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ صدقے یا رسول اللہ والوں کو پتہ بھی چلے نا کہ شان مصطفیٰ کیا یہ پہلا امتیاز ہے آمنا کے لال کا بولا علی علیہ السلام ان کے کندھے پر سوار ہو سکتے ہیں ان کے آگے نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں جو امام المتطین ہے وہ بھی اس امام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں یہ پہلا امتیاز ہے آمنا کے لال دوسرا امتیاز یہ ہے تمام نبیوں میں آپ کے علاوہ کوئی خاتم ال انبیاء والمرسلین نہیں ہے ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا اس کے کلمے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں میرے سامنے تو بیچارے ہیں ان کے بڑے امام جو ہیں نیوی حقوالے قسمیں کھا کے سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں ہم انہیں مسلمان اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے آخری نبی کو خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں سمجھتے میں نے ایک زمانے میں اس موضوع پر جب میرا مناظرہ تیہ ہوا تھا مرزا تاہر سے لندن میں یہ ایٹیز کی بات ہے اور مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم بھیجیں گے آپ کو آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو میں نے تین سو پیسٹھ جھوٹے نبیوں کی بیک گراؤنڈ تلاش کی اور جب میں اسلام آباد پہنچا تھیسز اپنا لے کر تو صدر محترم گھبرا گئے انہوں نے کہا آخری جملہ بنا خراب ہے میں نے کہا وہ کیا آپ نے آخر میں یہ کیا لکھ دیا ان تین سو پیسٹھ کے تین سو پیسٹھ میں کوئی علی علی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے یہ خاتم الانبیاء والرسلین ہے اور پوری چودہ صدیوں میں ایت ایسا بندہ نہیں گزرا خواہ آپ مسلم ہے گذاب سے لیلے دجال قادیان تک آ جائیں یا تسلیم نصرین تک آ جائیں یا رشدی مرعون تک آ جائیں آپ کو جتنے کے جتنے گستاخانے شانے رسالت ملیں گے یا دعوے دارانے رسالت ملیں گے ان میں ایک بھی علی 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 اللہ پڑھنے والا نہیں اس لیے کہ علی 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 اللہ دو چیزوں کی دلیل ہے ایک تو یہ جب علی نبی نہیں ہو سکتے تو اور کس میں مجاز ہے بولنے ملیں گے بہتر 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 بہتر